اسلام علیکم آپ سبھی کو عید مبارک ہو اور آج عید کا دن ہے بہت ہی خوشی کا دن ہے اور ہم لوگ اس وقت تیار ہو چکے ہیں مسجد جا رہے ہیں نماز کے لئے اسلام علیکم اور پرویج بھائی کیسا ہے سب ٹھیک ہے بھائی تو مسجد چلتے ہیں عید کی نماز ختم ہو گئی اور ہم لوگ بہار آ چکے ہیں تو یہ ہمیں یہ ہمارے ساتھ مہتاب بھائی اور عید مبارک ہو تو بھائی عید کا جو سفر تھا یہیں تک تھا نماز ختم ہو گئی عید ختم ہو گئی پردیش میں جو پردیشیوں کی عید ہوتی ہے بس یہیں تک ہوتا ہے کہ نماز پر ہو جو بنا ہے خاپی کر کے پھر ڈوٹی چلے جاؤ کیونکہ یہاں پروپر طریقے سے چھٹی نہیں ہوتا ہے پروپر طریقے سے چھٹی اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ میں جہاں کام کر رہا ہوں میں ڈومیسٹک ورکر میں ہوں میں کوئی بڑی کمپنی میں نہیں ہوں جو مجھے عید کی یا اور بھی بہت سی ایسی فیسٹیبل آتا ہے تو اس کی چھٹی ملے تو ہم لوگوں کی کسی بھی فیسٹیبل کے چھٹی نہیں ہے بس کام کرتے کرتے اپنے ٹائم کو اس حساب سے نکالنا پڑتا ہے اور اپنی عید بھی منانی پڑتی ہے جو پردیش میں پردیشیوں کی عید ہوتی ہے بس یہی عید ہوتی ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ کپڑے پہن کے نماز کے لیے جاؤ نماز پڑھ کے گھر پہ آؤ اور تھوڑا گھر پہ بات کرو کہ بچوں نے کیا پہنے ہیں آج گھر میں خانے کے لیے کیا بنا ہے نماز گھر میں کیسا رہا گاؤں کا ماحول کیسا ہے اور اپنے بارے میں تو خیر کچھ نہیں سوچتے ہیں کیونکہ ہم لوگ پردیشی ہیں پردیش میں ہیں اور پردیش میں ایک چیز تو ہے کہ کسی بھی چیز کی چنتہ نہیں ہے نہ کپڑوں کی چنتہ ہے نہ کھانے کی چنتہ ہے نہ اور کسی چیز کی چنتہ ہے بس چنتہ ہے تو گھر کی چنتہ ہے کہ گھر میں بچے نے کیا کھایا کیا پہنے گھر والے کیسے ہیں تو انہی چیز کو لے کر کے ہم پردیشیوں کی عید کرتی ہے اور حالانکہ سوچا جائے تو عید تو کھر بچپن میں ہوتا تھا جوانی میں تو خرید جو انسان گھر سے بہار دو پیسہ کمانے کے لیے نکل گیا ہے تو سمبل لو ان کی کوئی عید نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے اگر اپنوں کے پاس پہنچ جائے تو ہی عید ہوتی ہے اگر اپنوں سے دور رہو تو بس وہی ہے کہ سلام دعا بس تو یہ بکرئید کے تہوار میں کچھ سپیشل نہیں تھا جو بھی تھا میں آپ لوگوں ساتھ سیر کرنے کی کوشش کیا ہوں اور عید ختم ہو گئی اور انسان اللہ انڈیا میں کالید ہے اور آج ہے نو جولائی سعودی عربیہ میں ہم لوگوں نے بکرئید منایا اور بہت اچھا رہا پردیش میں کوئی کسی کا نہیں ہے اگر آپ کے دن اچھے ہیں تو سب آپ کے اپنے ہیں اگر آپ کا دن خراب ہے یا آپ کا وقت خراب ہے تو کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے اپنا کیوں نہ ہو گاؤں گھر کی بات کچھ اور ہوتا ہے اگر اپنوں کے پاس رہتے ہیں تو اور یہ چھوٹا سا میں آپ لوگوں کو سندیز دیا تھا اور عید کو لے کر کے اور ہم لوگوں نے یہاں پہ عید منایا ہے اور آپ لوگوں کا عید کیسا رہا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا جو خاص کر کے پردیشی لوگ ہیں میں ان لوگوں سے بولنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ عید کیسا رہا تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے کسی نیکس ویڈیو میں اور کسی نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ دعا میں یاد افنا